چالیس حجری کو حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شہادت عمل میں آئی ان کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہیں احمد بن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعے ابو معاشر سے نکل کیا ہے کہ حضرت علی جمعہ کے روز سترہ رمضان المبارک چالیس حجری میں شہید ہوئے یہی واقعی کا قول ہے جیسا کہ حارس نے ابن سعاد کے ذریعے واقعی سے نکل کیا ہے ابو زید نے علی بن محمد کا یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت علی کوفہ میں جمعہ کے روز گیارہ رمضان المبارک کو شہید ہوئے ایک قول یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے میں ابھی سترہ روز باقی تھے اور ایک یہ بیان ہے کہ ربی اللہ آخر چالیس حجری میں آپ شہید ہوئے موسیٰ ابن عبد الرحمن المسروقی نے عبد الرحمن الحیرانی کے ذریعے اسماعیل بن راشد کا یہ بیان نکل کیا ہے کہ ابن ملجم برک بن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی نے ایک جگہ جمع ہو کر معاملات پر غور کیا ان تینوں نے حکام کے طرز عمل پر نکتہ چینی کی اس کے بعد اہل نہروان کے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کے لیے انہوں نے رحمت اور مغفرت کی دعا کی اور بولے ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے یہ لوگ ایسے بائی تھے جو لوگوں کو پروردگار کی طرف دعوت دیتے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان گمراہ اماموں کے پاس جائیں اور ان کے قتل کی کوشش کریں گمراہ اماموں سے حضرت علی معاویہ اور عمر بن اللہ اس مراد تھے اس طرح تمام علاقے کے لوگوں کو ان سے چھٹکارہ مل جائے گا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لے لیں گے اس پر ابن ملجم نے کہا کہ علی بن ابی طالب سے تمہیں چھٹکارہ میں دلاؤں گا ابن ملجم مصر کا باشندہ تھا برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ کے قتل کا ذمہ لیا اور عمر بن بکر نے عمر بن اللہ اس کے قتل کا ان تینوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک نے جس سے شخص کے قتل کا ذمہ لیا ہے وہ اپنے حد سے پیچھے نہ ہٹے گا یا تو اس شخص کو قتل کر دے گا اور یا خود قتل ہو جائے گا ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور ان تینوں کے قتل کے لیے سترہ تاریخ متین کی اس کے بعد یہ تینوں صحابہ کے قتل کے لیے روانہ ہو گئے ابن ملجم المرادی کا شمار بنو کیندہ میں ہوتا تھا یہ شخص کوفہ پہنچا اور وہاں اپنے ہم قوم اور دوست احباب سے ملا لیکن اس راز کو اس نے سینے میں چھپائے رکھا اور اپنی قوم اور دوستوں سے بھی اس کا کہیں ذکر نہ کیا تاکہ کہیں راز پہلے ہی فاش نہ ہو جائے ایک روز اس نے بنو تیمل رباب کے کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے مقتولین کا ذکر کر رہے ہیں حضرت علی نے جنگ نہروان میں ان کے دس افراد قتل کیے تھے اس روز دیمل رباب کی ایک عورت سے ملا جس کا نام کتام بنت الشہب نہ تھا حضرت علی نے نہروان کی جنگ میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا یہ عورت حسن و جمال میں بے مثال تھی ابن ملجم نے جب اسے دیکھا تو اپنی اکل کھو بیٹھا اور اس کام کے لیے آیا تھا اسے بھی بھول گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا کتامہ نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک تجھ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ تُو میرے کلیجے کی آگ کو تھنڈا نہ کر دے ابن ملجم نے پوچھا کہ وہ کس طرح کتامہ نے جواب دیا کہ تین ہزار درہم ایک غلام اور علی بن ابی طالب کا قتل ابن ملجم کیا یہ تیرا مہر ہوگا کیونکہ تُو نے علی کے قتل کا بلا وجہ ذکر نہیں کیا کتامہ ہاں یہ میرا مہر ہوگا میں علی کا سر چاہتی ہوں اگر تُو نے ایسا کیا تو تُو اپنا اور میرا دونوں کا دل تھنڈا کر دے گا اور عیش سے زندگی گزارے گا اور اگل تُو قتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جو آجر ہے وہ دنیا اور دنیا کی زینت سے بہتر ہے ابن ملجم خدا کی قسم میں اس شہر میں علی کے قتل ہی کے لیے آیا ہوں اور میں تیری ہر خواہش کو پورا کروں گا کتامہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو تیری پشت پناہی اور مدد کر سکے اس کے بعد کتامہ نے اپنی قوم تیمل رباب کے ایک شخص جس کا نام دردان تھا طلب کیا اور اس کے سامنے یہ منصوبہ رکھا اور اس نے بھی اسے قبول کیا اس کے بعد ابن ملجم منو اشٹیہ کے ایک شخص کے پاس گیا جس کا نام شبیب بن بہرہ تھا اس نے کہا کہ کیا تو دنیا اور آخرت کی عزت اور شرافت کا طلبگار ہے شبیب وہ کس طرح ابن ملجم وہ عزت اور شرافت علی کو قتل کر کے حاصل ہو سکتی ہے شبیب تیری ماں تجھے روئے تُو نے بہت بری زبان سے نکالی ہے تُو علی پر کیسے پکابو پا سکتا ہے ابن ملجم میں مسجد میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا جس وقت علی صبح کی نماز کے لیے نکلے گا ہم اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیں گے اس کے بعد اگر ہم بچ گئے تو ہمارے دل تھنڈے ہو جائیں گے اور ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ بھی لے لیں گے اور اگر ہم قتل ہو جائیں گے تو اللہ کے پاس ہمارے لیے جو آجر ہے وہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے شبیب تجھ پر افسوس اگر علی کے علاوہ کوئی شخص تیرا نشانہ ہوتا تو مجھے اتنا ناغوار نہ گزرتا تُو یہ بھی جانتا ہے کہ علی نے اسلام کی خاطر کتنے مسائب برداشت کیے اور تُو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم کا ساتھ دینے میں انہوں نے سب قتل کی ہے میرا دل تو ان کے قتل پر مطمئن نہیں ابن ملجم تُو یہ جانتا ہے کہ علی نے اہل نہروان کو قتل کیا تھا اور یہ سب نیک بندے تھے شبیب کیوں نہیں ابن ملجم تو ہم ان لوگوں کو ضرور قتل کریں گے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے اس بات پر شبیب نے بھی ابن ملجم کی حمایت کا وعدہ کیا یہ سب مل کر قتامہ کے پاس پہنچے اور وہ جامعہ مسجد میں اعتقاف میں بیٹھی تھی ان سب نے اس سے جا کر کہا کہ ہم سب نے علی کے قتل پر اتفاق کر لیا ہے قتامہ نے کہا جس روز تم قتل کرنا چاہو اور اس روز میرے پاس آنا جب اس جمعہ کی شب آئی جس کی صبح کو حضرت علی کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا ابن ملجم قتامہ کے پاس پہنچا اور بولا یہی وہ رات ہے جس کی صبح ہم لوگوں نے اپنے اپنے ساتھی کے قتل کا اہد کیا ہے اس کے بعد قتامہ نے ریشم کی ایک پٹی مگوائی اور ان لوگوں کے سروں پر باندھی ان لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں لیئے اور اس چوکھٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے جب حضرت علی صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا جو دروازے کی چوکھٹ یا تاک پر پڑھا ابن ملجم نے پیشانی پر وار کیا اور دردان بھاگ کر اپنے گھر میں جا کر گسا اسی کے باپ کی اولاد میں سے ایک شخص اس کے گھر اچانک پہنچ گیا وہ اپنے سینے سے ریشم کی پٹی اتار رہا تھا اس نے سوال کیا کہ یہ تلوار اور ریشم کی پٹی کیسی ہے دردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا وہ شخص اپنے گھر گیا اور تلوار لے کر آیا اور دردان کو قتل کر دیا شبیب اندھیرے میں بنوکندہ کے گھروں کی طرف چلا گیا لوگ اس کے پیچھے بھاگے راستے میں اسے حضر موت کا ایک شخص ملا جس کا نام عوائمر تھا جب اس نے شبیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا حضر می نے اسے نیچے گرا دیا لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر اس شخص کی تلاش میں دوڑے ہوئے آ رہے ہیں تو حضر می کو اپنی جان کا خوف پیدا ہوا اس نے شبیب کو چھوڑ دیا اور شبیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اس طرح اس کی جان بچ گئی ابن ملجم کو لوگوں نے گھیر کر پکڑ لیا اور حمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو داما تھی تلوار نکال کر ابن ملجم کے پاؤں پر ماری اور اس کا پاؤں کار ڈالا حضرت علی زخمی ہو کر پیچھے ہٹے اور اپنی جگہ جعادہ بن حبیرہ ابن وحب کو نماز پڑھانے کا حکم دیا انہوں نے لوگوں کو صوبہ کی نماز پڑھائی نماز کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ قاتل کو میرے پاس لاؤ قاتل حاضر کیا گیا آپ نے اس سے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن کیا میں نے تجھ پر احسانات نہ کیے تھے ابن ملجم کیوں نہیں حضرت علی پھر آخر وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے میرے قتل پر اُبھارا ابن ملجم میں چالیس روز تک استخارہ کرتا رہا اور اللہ سے سوال کرتا رہا کہ اس کی مخلوق میں جو شخص بدترین ہو وہ قتل ہو جائے حضرت علی تو میرا خیال ہے کہ وہ مقتول بھی تو ہی ہے اور تو ہی وہ بدترین شخص ہے محمد بن الحنفیہ کا بیان ہے کہ جس صبح کو حضرت علی کو زخمی کیا گیا اس رات جامعہ مسجد میں میں تمام رات نماز میں مشغول رہا اور دوسرے لوگ بھی جو مصر کے باشندے تھے چوکھٹ کے قریب نمازوں میں مشغول رہے ان لوگوں نے تمام رات قیام اور رکوح اور سجدوں میں گزاری اور شروع رات سے آخر رات تک کتن نہیں سوئے جب صبح کے وقت حضرت علی نماز کے لئے نکلے تو ان لوگوں کو آواز دی نماز یعنی نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤں یہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت علی نے یہ کلمات چوکھٹ سے نکل کر کہے تھے یہ چوکھٹ کے اندر کہے تھے ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایک چمک دیکھی اور میں نے یہ الفاظ سنے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں اور حکم کا اے علی نہ تجھے اختیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو میں نے تلوار دیکھی اور پھر دوسری تلوار دیکھی پھر حضرت علی کو یہ کہتے سنا کہ تم سے یہ شخص بچ کر نہ نکل جائے اور لوگ اس پر ہر جانب سے ٹوٹ پڑے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا اور حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا حضرت علی فرما رہے تھے جان کے بدلے جان ہے اگر میں مر جاؤں تو تم بھی اسے قتل کر دینا جیسا اس نے مجھے قتل کیا ہے اور اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا راوی کہتا ہے کہ لوگ گبرائے ہوئے حضرت حسن کے پاس پہنچے اور انہیں آگاہ کیا اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ابن ملجم کو باندھ کر لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تم میں کلسون بنت علی نے روتے ہوئے ابن ملجم سے مخاطب ہو کر کہا اے اللہ کے دشمن تو نے میرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اللہ تو جہر اسوا کرے ابن ملجم نے جواب دیا تم کس شخص پر روتی ہو کیا اس شخص پر جسے میں نے ایک ہزار میں خریدا اور ایک ہزار میں زہر دیا اور اگر یہ مار تمام شہر والوں پر بھی پڑ جاتی تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا جندب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین اگر آپ ہم سے دور ہو جائیں اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو تو کیا ہم حضرت حسن سے بیعت کر لیں حضرت علی نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں تم لوگ زیادہ مناسب سمجھ سکتے ہو جندب نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وسیحت کرتا ہوں اور تم دونوں دنیا کو ہرگز تلاش نہ کرنا خواہ دنیا تم سے بغاوت کیوں نہ کرے اور جو چیز تم سے ہٹا دی جائز پر رونا نہیں ہمیشہ حق بات کہنا اور یتیموں پر رحم کرنا اور پریشان کی مدد کرنا آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ہرگز نہ گبرانا پھر محمد بن حنفیہ کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ میں نے تیرے بائیوں کو جو نصیحت کی ہے تو نے اسے سن کر محفوظ کر لیا محمد نے ارز کیا کہ جی ہاں آپ نے محمد سے مخاطب ہو کر کہا میں تجھے بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تیرے بائیوں کو کی ہے اس کے علاوے میں تجھے یہ وسیحت کرتا ہوں کہ اپنے بائیوں کی عزت اور توقیر کرنا اور ان دونوں کو اس سے اہم حق کو محفوظ رکھنا جو ان کا تیرے ذمہ ہے اور ان دونوں کے حکم کی پیروی کرنا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا اس کے بعد حضرت حسین نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وسیحت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے پھر خاص طور پر حضرت حسن سے مخاطب ہو کر انہیں نصیحت فرمائی اے میرے بیٹے تیرے لیے میری وسیحت یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنا نماز وقت پر ادا کرنا زکاة کو اس کے مسارف میں خرچ کرنا اور وضو اچھی طرح کرنا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی زکاة روکنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا غصہ پینا صلح رحمی کرنا اور جہلوں سے نرمی سے کام لینا دنیا میں طفقہ اور حاصل کرنا ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا قرآن کو لازم پکڑے رہنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عمر بالمعروف اور نہیں یا نلمنکر کرنا اور برائیوں سے بچنا جو وفات کا وقت آیا تو لوگوں کو وسیحت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ وسیحت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے وہ اس بات کی وسیحت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام عدیان پر غالف فرما دے خواہ یہ بات مشرقوں کو بری ہی کیوں نہ معلوم ہو یقینا میری نماز میری قربانی میری موت اور میری زندگی سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمابرداری کرنے والے لوگوں میں سے ہوں اے حسن میں تجھے اور اپنی تمام اولاد جو تم ہر پروردگار ہے اور اس بات کی کہ تم صرف اسلام کی حالت میں جان دینا تم سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوط تھام لو اور منتشر نہ ہو جاؤ کیونکہ میں نے ابو القاسم کو فرماتے سنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے اللہ تعالی تم پر حساب نرم فرما دے گا یتیموں کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا نہ تو انہیں اتنا موقع دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مدد طلب کریں اور نہ تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں اللہ سے ڈرو اور اللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو کیونکہ تمہارے نبی کی نصیحت ہے آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کی وسیحت کرتے رہتے حتیٰ کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کو وارث بھی نہ بنا دیں قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہیں قرآن پر عمل کرنے میں تمہارے اغیار تم سے بازی نہ لے جائیں نماز کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے تم اپنے پروردگار کے گھر یعنی مسجد کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اور کسی وقت بھی جب تم زندہ رہو اسے خالی نہ چھوڑو کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا گیا تو وہاں کوئی نظر نہ آئے گا اور جہاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو سکاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ پروردگار کے غصے کو بجہاتی ہیں اپنے نبی کے ذمہ داری کے لیے بھی اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہوگا لوگوں سے نیک بات کہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے عمر بالمعروف اور نحین البنکر کو ترک نہ کرو اگر تم اسے ترک کروگے تو اللہ تعالیٰ تم پر برے لوگوں کو حاکم بنا دے گا پھر تم دعا کروگے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی صلح رحمی کرو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو شکست خانے قطع رحمی تفرقہ اندازی سے احتراز کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور نافرمانی اور بغاوت میں کسی کی مدد نہ کرو اللہ سے ڈر ہو کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اہلِ بیعت کی حفاظت کرے جیسا اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم میں سے حفاظت کی تھی میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت پیجتا ہوں اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مشغول رہے حتیٰ کہ تائر روح عالم بالا کو پرواز کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کی شہادت رمضان چالیس ہجری میں ہوئی آپ کو آپ کے بیٹوں حسن اور حسین اور عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا اور تین کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا جن میں کمیز نہ تھی حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ میں نو تکبیرات کہیں پھر چھے ماہ تک حضرت حسن حاکم رہے حضرت علی نے حضرت حسن کو قاتل کے مسئلہ سے منع فرمایا اور پھر فرمایا اے بنی عبد المطلب کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے پھروں کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا اے حسن اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو تو بھی قاتل کو ایک ہی وار سے ختم کرنا کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہونا چاہیے اور اس شخص کا مسئلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ تم لوگ مسئلہ سے احتراز کرو خواہ وہ باولے کتے ہی کا کیوں نہ ہو حضرت علی وفات پا گئے تو حضرت حسن نے ابن ملجم کو طلب کیا ابن ملجم سے حضرت حسن نے کہا کہ کیا تم ایک اچھا کام کرنے پر راضی ہو اور وہ یہ کہ میں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ میں اسے ضرور پورا کروں گا وہ اہد میں نے حتیم کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو ضرور قتل کروں گا یا خود اس کی کوشش میں مارا جاؤں گا اگر تم یہ پسند کرو تو مجھے معاویہ کے ختم کرنے کے لئے چھوڑ دو اور میں تجھ سے اللہ کے نام پر اہد کرتا ہوں کہ اگر میں اسے قتل نہ کروں یا اس کے قتل کر کے زندہ بچ جاؤں تو تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا حضرت حسن نے کہا میں اس کام کے لئے تجھے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کہ تُو آگ کو بڑھکا دے اس کے بعد حضرت حسن نے اسے آگے بڑھ کر قتل کر دیا پھر لوگ اس کی لاش پر چمٹ گیا اور اس کی بوٹیاں کر کے آگ میں ڈال دی جس رات حضرت علی پر وار کیا گیا اسی رات برک بن عبداللہ معاویہ کے قتل کے لئے تاک میں بیٹھا تھا جب وہ معاویہ صبح کی نماز پڑھانے کے لئے نکلے تو ان پر تلوار سے حملہ کیا اور ان کا وار ان کے کولوں پر پڑا معاویہ نے ہاتھ بڑھا کر اس سے پکڑ لیا قتل نے کہا کہ میری پاس ایسی خبر ہے جس سے سننے سے آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر میں آپ سے وہ خبر بیان کر دوں گا تو آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا امیر معاویہ نے کہا کہ اچھا وہ خبر بیان کرو برک نے رواب دیا آج میرے بھائی نے علی کو قتل کر دیا ہوگا معاویہ کاش تیرے بھائی ان پر قابو نہ پاسکے برک کیوں نہیں اس لئے کہ علی جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا معاویہ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور وہ قتل کر دیا گیا اس کے بعد معاویہ نے سعادی کو طلب کیا یہ ایک طبیب تھا اس نے جب معاویہ کے زخم کو دیکھا تو کہا کہ اے امیر تو دو باتوں میں سے ایک بات کو پسند کر لو یا تو میں لوہا جلا کر اس زخم کی جگہ پر لگا دیتا ہوں یا آپ اسے پسند کر لیں کہ میں آپ کو پینے کے لیے ایک ایسا شربت دوں جس سے آئندہ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو کیونکہ تلوار زہر آلود تھی ہونا تو یزید اور عبداللہ انہی دونوں سے میری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی طبیب نے معاویہ کو یہ شربت پلا دیا جس سے وہ صحتیاب ہو گئے لیکن آئندہ ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اس کے بعد معاویہ نے مسجد میں محرابیں تعمیر کرنے کا حکم دیا اور راتوں کو پہردار متعین کیے جس وقت معاویہ سجدے میں جاتے تو پولیس کے آدمی ننگی تلواریں لیے ہوئے ان کی حفاظت کرتے اسی رات عمر بن بکر بھی عمر بن علاس کی تاک میں بیٹھا رہا لیکن صبح کو عمر بن علاس نماز پڑھانے نہیں آئے کیونکہ ان کے پیٹ میں تکلیف تھی عمر بن علاس نے خارجہ بن حضافہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا یہ ان کے محافظ دستے میں سے تھے اور بنو عمر بن لوئی کے خاندان سے تھے یہ نماز پڑھانے کے لیے نکلے عمر بن برک نے انہیں عمر بن علاس سمجھ کر ان پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر ڈالا لوگوں نے اسے پکڑ لیا عمر بن علاس کے سامنے پیش کیا گیا تمام لوگ عمر کو اسی طرح سلام کر رہے تھے جیسے حاکم کو سلام کیا جاتا ہے عمر بن برک نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ عمر بن علاس ہیں عمر بن برک تو پھر میں نے کسے قتل کیا ہے لوگ خارجہ بن حضافہ کو عمر بن برک اے فاسق یعنی عمر بن علاس خدا کی قسم میں نے تیرے علاوہ کسی کے قتل کا ارادہ نہ کیا تھا عمر بن علاس ہاں تو نے میرا ارادہ ضرور کیا تھا لیکن اللہ نے تو خارجہ کا ارادہ کیا تھا اس کے بعد عمر بن علاس نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا